جس دن گروہ جوت دے وارث بن دیا ہے تو گروہ صاحب جی سانوں سے کھان دیا ہے پہلا آپ متھا ٹیک دیا ہے تو پھر سیکھ سنگت نو حکم دا ہے کہ اٹھو گروہ انگد صاحب جی نو متھا ٹیک دے ان کال والے ہی گروہ انگد صاحب نے نا جڑے کال بابا لینہ سی آج کی بدلا آیا لینہ جی تو انگد ہونویچ کی بدلا آیا کال او سیوک سن آج گروہ نانت جوت اندر بدمان ہوئی ہے جوت پرمیشہ روح جانک کے پہلا گروہ نانت صاحب آپ متھا ٹیک دیا پھر سکھانو ایک سوجی دن دیا کہ آؤ گروہ جوت ربی جوت الہی جوت سریرہ تو اپر اٹھ کے آؤ اس جوت نو متھا ٹیک کی تو او جوت آج بھی برازمان ہے او جوت آج بھی حاضر ناظر ہے پھر ایک اور بنتی گرہ جوت شاہد میں جوت ورطنا آپا ساری ورط دیا او دو نا کئی ورہی ساڑھے جہن اندر ایک گار لائے گی کہ اسی جوت کنوں کہندے ہیں آپا پندان دے وچ جانا سارے اسی ہیں جنہوں اسی کہیے جوت کی ہم دی ہے اسی کہاں گے جی ایک برطن ہوئے گا ایک بٹی ہوئے گی روین دی بٹی ہوئی او دے وچ کیا ہو پایا ہوئے گا جدو انہوں آگل آئی ہوئے گی پھر اسی انہوں نے جوت کہندے ہیں تیان نہ سمجھنا پھر ایک آگردہ بنا کے ماتا جی ادھر توجہ دیو شبد میں جوت ورطنے ہیں بانی اندر بھی بار بار جوت شبد ورطے ہیں آپ نرائن کلاتار جگ میں پروریو نرنگ کار آکار جوت جگ منڈل کریو شبد جوت ورطیا جوت ہو ہا جگت سائے میں بھی شبد جوت ورط رہے ہیں جدو ساڑھی کلپنا دے وچ جوت شبد آئے گا اسی کہاں گے ایک برطن ہے ایک روین دا خمبہ ہے بٹی ہوئی ہے بٹی پونی بٹی ہوئی ہے انہوں کیوں بچ جاں تیل بچ پہ آگل آئی ہوئی اسی کہندے ہیں جی جوت ہے نہیں ساسنگت انہوں پاہ میں جوت کہہ لیئے پاہ میں دیوہ کہہ لیئے پاہ میں چراغ کہہ لیئے وہ ساڑھا بنایا ہویا ہے وہ ساڑھی کرت ہے ساڑھی کرت رب نہیں ہے جی جوت دا جکرے تھے کیتا جا رہے ہیں شبد کیونکہ جوت پرکاش کر دی ہے اس لیے شبد ورطنا پہ رہے ہیں جوت گروہ صاحب نیوی ورطے ہیں شبد تے سنسار دے ورطنے سی نا سانو سمجھا انواستے ساڑھی بولی دے ورطنے سی ساڑھی پاشا جو ورطنے سی ساڑھی جندگی بھی چو ورطنے سی اس واسطے شبد ورطے نے پر جدو جوت بھی اسی انتری پاہ وہنو سمجھاں گے کہ جوت کی ہے پرمیشت دا نرگن سرو وائی گروہ جی دا نرگن سرو بندے دی بنای ہوئی دیوے وٹی والی جوت نہیں سا سنگا جی ٹھیک ہے کجھ لوگ سنتو سٹے سے بھی چندے اپی ساڑھے کار دیوہ جاگ گیا تو یہ دینار شاید رابدی آمد ہو گئی بشواش راکھ دے آستہ راکھ دے کجھ لوگ پر حقیقت ویچ جوت کی ہے سا سنگت اپنی سرط دے جریئے پرمیشر نو بیکھنا جندگی دا پرکاش لینہ نور لینہ روحانی ببیک پر آپت کرنا تو او جیڑا روحانی ببیک سی جیڑا روحانی نور سی جیڑا الہی جوت سی او گروہ انگل صاحب جی دے اندر ودمان ہوں دیا تیسی انہوں نے نمشکار کر دیا گروہ نانک صاحب پہلا نمشکار کر دے بہت سارے قوتک ورک دیا تسی بڑے سیانے گر سے بیٹھے ہوئے ترک دی گروہ انگل صاحب دی نبات جی ہوئی ترک دی جنہوں کدی متے دی سران کیا ہے جندہ سی فیرے اجڑیا پھے ہویا انہوں ایک سادو نانگے نے وسایا تسرائے نانگا پر صد ہوئی تسی شردہ عقیدت نال اس ترک دی انہوں نے نمشکار کر دے ہو گروہ صاحب جی دے پرکاش پر منو منا رہے ہو انہوں کو جیڑی جوت پرکاش کر رہی ہے او دا پرکاش کنہ کو پرابط کیتا جیڑی اسی جوت زگاندیاں دیوہ جگوندیاں بطی جگوندیاں او دا پرکاش کچھ گزانچ ہو سکتا ہے پر جیڑی جوت پر میشردی جاگ رہی ہے ادہ پرکاش کھنڈاں برہ منڈاں اسیم ہے کوئی سیماں نہیں اسیم ہے ادہ پرکاش حاصل جیڑی شبد دے روپی پرگٹ ہو رہی ہے تیاسی اسی شبد روپی جوتنوں بھی کہنے ہیں گربانی اس جگ میں چانڈن وہ چانڈن جڑا جیڑی کوئی سیما کوئی شبد کوئی بہت چھوٹے رہ جانگے میں شبد برتاں گا تو اسی سارے پرکاش دی گل کردے پرکاش لین آئیاں پہنو پرکاش مطلب چانڈن چانڈن مطلب سوجی جنہوں گیان اپدیش جنہوں بانی چکیا گرو دوارہ ہوئے سوجی پائیس سوجی گرمت دی سوجی لین واسطے آئیاں کہ گرو انگر صاحب جی سانو کی سوجی دے رہے تی چاہیدہ ایس ہی کہ سوجی لیندیاں لیندیاں ساڑے کراندے وچوں اگیان تا دا ہنیرا میٹ جاندہ تے گرو اپدیش روپی جوت دا پرکاش آ جاندہ ساڑھی زندگی نورو نور ہو جاندی ساڑے کارچانن نال پر جاندے ساسنگا پرکیوری روایتی تا اور تے اسی اکاتھ کیتے لنگر کیتا جوڑ میلا بڑیاں کرانو پرت گئے یہ تی سانو سارے انو کلے کلے نو پرکھنا پہے گا بھی اسی پرکاش وچوں کنہ چاننن کار لہ کے آئے ہیں گرو صاحب جیدے پرکاش دہاڑے چون ساڑھے کار وچوں کنہ ہنیرا میٹے آ ساڑھی زندگی وچوں کنہ ہنیرا میٹے آ لکھا جو کھا تے ضروری ہے میں اندر بیٹھا سوچ رہے ہا سی کہ شیب جیسی کوشش کری ہے مانو میرے کل گرسے کے پیارے بیٹھے سی سارے بڑی پاونا نال بڑی لیاقت نال تہذیب نالے نا نے منو عجت مان جتا پیار جتا تو میرے جین اندر ایک سوچ جاگر چال رہی سی میں نال گالے نہیں کیتی پر میں سوچ رہا ہی سی کہ جیسی جڑ کے بیٹھ کے یہ پچھی ہے شاید پچھن نو برا جا بھی میں نو لگ دا پر میرے مان چاہ رہے سی میں تو اٹھے نا سانجا کر دا یہ پربندق سہبانا نو گرسکھا نو سیوہ دارا نو پچھی ہے کہ کس مقصد لے اس ماغم رکھے دیان دینا گرم کھو شاید جے میں صدہ پوچھ دا تے رکھا بھی لگ دا پر نشانہ دے بڑا جروری ہے نا جی نشانے تو بینا انرجی پیسہ ٹائم کہ تے ویسٹ پہ نہیں کر رہے پھر اس تو بعد اپنا سارے گرسکت سی بیٹھ رہے ہو جی تے جے ایک شہنواز کے من لو میں پوچھی لما پامیش عبد رکھا ہی لگے کہ کس مقصد لے گردوارے آئے ہو سچی میں تھی اپنے آپنوں پوچھ کے بیٹھے ہو کہ کی جواب ملے گا انتروں ایک شہنواز کے اپنے نیدنال گال کریے کس مقصد لے چاہتے ہو میں اپنی گال کر دوں تے جے میرا مان کہے کہ میں اس مقصد لی آیاں کہ میں نے پیسے کنے مل نہیں کھما کرو چھو اپنے تو چورو کر لیں گرو سہب جنہیں پھر ایک گال کہیں ساتھ سنگت مہارش کہندے وپاری بہتے ویکھے سیوک کوئی ورلا ویکھے وپاری بہتے ویکھے کوٹ مدے کو ورلا سیوک اور سگلے بیوہاری جی میرا مان کہے کہ میں تے پیسے آواز پہ آیاں تے یقین کرنا جڑی سیوہ گروہ نے چھوڑی چھپائی ہے وہ امانداری نڑ نہیں کر سکا تُس ہی اپنے آپ میں پوشکے ویکھو کہ کس مقصد لی آئے ہو تے جے مقصد نہیں مٹھیا پھر کار جا کے کمیں ایسی لکھا کریں گے کہ ایسواری گردوارا سیب تو ایسواری پرکاش دہاڑے تو کی لے کے پرتے ہیں کمیں لکھا کریں گے ساتھ سگر پھر کمیں حساب کتاب لاما گے کہ اینا پیسہ لگیا اینا سما لگیا اینا انرجی لگی تے ایسی کھٹیا کی ہے کمائیا کی ہے گروہ کھو گروہ انگت صاحب دے ایسی سیکھا ہاں تے گروہ انگت صاحب جی ایک بچن سون دیا بانی دا ایک بچن پائی جوت جی دی رسنا تو تُسی ہی تیحاس نو بہت بریکی نل سونیا ہویا شریخنڈور صاحب جا کے جو دو مہراج واس گئے ہوتھے رشتے وچ ہوا لگ دے سی سنگر پینڈوے تو ہوتھے چلو ایک بید بنی جو بھی سی تُسی زیادہ جانوں میں سے تیاز دے میں صرف جڑی گالکارنی چاہوں دا ایک شبد سنیا ایک بچن سنیا کھو تے اشنان کر دیا ایک سیکھ دی رسنا تو شبد دا بان وجیا تے اندر ایک تغو پائی کہ جس چشمے تو اے چرنا خوٹے ہے جی دی امرت بوندنے میرے ہردے نو سیتل کر دیتا ہے میں نو اس چشمے تک لے کے جاؤ دو کٹنا ماں واپرییاں جی گروہ انگل سیف دیدے جیوان چی گروہ بیکھو ہے تا ایک اوہ تورویں بھائی گروہ جیوان ایک بید بن کے آئے سی بھی جنہ دے اندر گروہ نانک دوتنے ودمان ہونا سی اچنچے اتنی تورویں ستھاپت سان پر جڑیاں دو بیدہ بن دیا نے وہ بڑے کمال دیا نے دو چیچیں ایک بانی پڑھن والا سیکھ اوہ دی رسنا تو بانی سنی ایک بانی کمال والا سیکھ تے جدھوں یہ دو گلنا ویکھیاں نا جی سنیاں تے ڈٹھیاں جدھوں دو گلنا ایک سنیاں تے ڈٹھیاں میں شبت بڑھتے ہیں کنہ نال بانی نو سنیاں اکھا نال بانی کمال والے سیوک نو سیکھ نو بیکیا تے تو پائی بابا لینہ جی کرتار پر دے را پہ کے پائی جود جی خو تے شنان کر دے بانی پڑھ دے کنہ چے بانی پہن دی اسے نگر دے اندر شریف نور صحیح گروہ نانک دے پیار والا ایک سیکھ ریندہ ہے کرت کر دے آر تھک تنگی ترشی ہے مزدوری کر دے اندہ نائی تے ہاس نے لکھیا پائی شنہاں پائی شنہاں نیت مزدوری کر دے جنہ کو کماندہ ہے انہ کی خاندہ ہے جنہ سی کہنے ہیں ہینٹو موت سمیں بھی ادھا دے ہندے سی ساتھ سنگا کام کاج بھی کتے بہتے نہیں سندے آجور گاں محول نہیں سندے آجور تے بہت ساریاں فیٹریز نے کئی ورکشاپ نے کئی کاروبار نے کئی ٹیکنیکل کام نے کام کاج بھی تھوڑے ہندے سی انکم بھی تھوڑی ہندے سی پائی شنہاں جتے ایک بول سنیاں بانی دا ایک سیکھ بیکھیا بانی کمان وڑا پائی شنہاں مزدوری کر دے آجور ایک دن ایسا بنیاں کہ کتے دہاڑی نہ لگی کھالی ہاتھ واپس پرتا ہے سارا دن پھرکے کارچلا نہ تپیا پوجن نہ پکیا اکھے ساؤں گئے دوسرے دن مزدوری لے گئے رابدی کرنی ایسی کلاورتی کوئی امتحان کوئی کھیڑ سی دجھے دن بھی پائی شنہاں نو مزدوری نہ ملے کھالی ہاتھ واپس پرتے تیسرے دن گئے تے پھر مزدوری ملے کام مل گیا تھی سارا دن کام کیتا تجھڑے کوئی چار تکے کمائے جنہی کو مزدوری ہندی سیو سوڑے انہوں لے کے بڑے خوشی نال بڑے چان نال قدرتی ہے جنہوں منت تے مشکت دی سچی سچی کرت لے کے کارا ہو گئے نا تے او دا چاہ بڑا نیارہ ہوگا او دی خوشی بڑی نیاری ہندی ہے کیونکہ اس پوجندہ راست بڑا بکھرا ہوگا بڑے چان نال پائی شنہاں جی تیجھے دن مزدوری ملیا تے او چاند ٹکے جنے ملے سی لے کے سدھے دکانتے چلے گئے تے دکاندار نے بابا لینا جی بڑی سہج والی بلکی سی بڑا ٹکاؤ سی جیون دے اندر پلے پرکھان دی پرکھ کرنی آن دی سی بابا لینا جی لپا میں جے گروہ نانک سہج دے درشن نہیں کیتے بابا لینا جی بڑے سہج بیٹھے آتے پائی شنہاں جی او ٹکے اندر اگے راکے کہنے لگے شیطی کریو میں نو کالی بڑی ہے میں نو رست طول کے سیدھا طول کے شیطی دے دیو میں نو کالی بڑی ہے بابا لینا جی نالے تے سیدھا طول جان ہاتھ بیچے تکڑی فڑی جنہ جنہ آٹا چاول دانا جو بھی طولنا سی مٹھا آدے نالے تے سیدھا طولی جان تے نالے کین پہ پائیشیاں ہوں جیڑے پندہ دے دکان دار ہوں دے سی نو کالے 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 کاربارے واقفی ہوں دی سی انہ دی آرچکتا دا پتا ہوں دا سی انہ دے سباہ دا پتا ہوں دا سی یہ پرانے سمیدھیاں سانجا ہوں دیا سی بابا لینا جی دکان دار تکڑی ہاتھ چھ فڑی ہے نالے تے سیدھا طول دیا تے نالے پوچھ دینے پائیشی ہاں اگے تے بڑے تیر جناڑا ہوں دا سی آج کی گا نہ بڑی کالی چھے تے پائیشی ہاں کہن دے نے جی بابا جی آج تیجے دن مزدوری ملی ہے چلا نہیں تپیہ کار پوچھن نہیں پکیا پکھے ستیاں تے تیجے دن جا کے ہن کاروالی نو راست سیدھا دیاں گا پوچھن پکے گا پھر کار دے اندر خوشی آئے گی پرشادہ شکاں گے راج کے تے نال پوچھ دینے بابا لینہ جی کارچ کون کون نہیں پائیشی ہاں کہن دے نے میری پتنی ہے او دے کچھڑ ایک بچہ ہے ویسے اتحاص دے اندر پائیشی ہاں دی تیدہ بھی جکر ہوں دے پر شاید اس ویڑے تیدہ نہیں ہوئی ہوئے گی ایک بچے دا جکر ساکھی کارانے تھے کیتا بڑا حردہ کومل سینا جی بابا لینہ جی دا تول دیاں تول دیاں سوچ دیاں کہ جس کارچ دو دن تو چلا نہیں تھا پہ آج تیجے دن کتے روٹی پکڑی ہیں تینے دنہ دی جڑی سوانی پکھیا ہے انہیں بچے دو دکتوں پہ آیا ہوئے گا ماں او دے سریر جکی ستیاں ہوئے گی حردہ کومل سی دراب گیا انہی دیر نوں رست تول کے پا دی جڑی کچھ جنی جنی پائیا سیر پونی سی ساری چیجہ چاہی دیاں سی رست تول کے پا آکے نا جی کپڑا بشیا سی سافہ وشیا سی بگ پائی شیاں دا تے بابا لینہ جی نے خیر وست تولی نہیں این پر میں بک پرے پر میں جننے کھلے دیل دے نال آٹے نا این بک پریا کھلا وشے ہوئے کپڑے چپا دیتا چوڑا دا بک پریا وشے ہوئے کپڑے چپا دیتا جو بھی سیدھا سی تے پائی شیاں جی سوچیں پہ گئے فکر ماند ہو گئے پیسے دیتے ہیں رست مل گئی ہے دکاندار بابا لینہ کومل ہردے والے درب گئے ترٹھ کے کھلے پر میں بکیں پائی جا رہے ہیں انہوں نے پہ خود ساڑی برتی کہن دی ابھی چار تکے کتے چار گرامہ ہی واد پہ جا تھوڑا بہتا تھوڑا بہتا پھلے کھا ہی لگ جے دکاندار میں شیہاں جی بیٹھ کے سوچیں پہ گئے فکر چھ ڈوپ گئے چیرے دا رنگ بدل گیا تے وہ کین لگے بابا لینہ جی یہ تے میں نو سمجھ آگی کہ جننے پیسے میں دھتے سی انہیں تسی میں نو رست دے دی تے آج انہیں تسی واد پر پر بھوک پا رہے ہو کادیلی پا رہے ہو تے بابا لینہ جی ہس پہ ساتھ سنگت تانگرو انگر صاحب مہارات کیا نلکے شیہاں میں نو پتا سی تو ڈرنا میں تے تو مانگ دا کچھ نہیں تو ڈر رہے ہیں نا ترکڑ پیسے نہیں چنتہ نہ کر میں تے نو مفت بچ دے رہے ہو تو پہی شیہاں کہندے بابا جی مفت بچ کیوں دے رہے ہو کہندے میں نو تیرے تے ترس آگیا میں نو تیرے تے ترس آگیا تے میں پر پر بھوک پا دتے جا اپنے پروار نو کھوا پرچار کے دا ہندہ سی سکھی دا جی تو نہیں سنے ہوتے آنے جاگ کے دا لگ دی سی رانگ کے میں جڑ دا سی دیوے نر جوڑ دیوہ کے میں جاگ دا سی بابا لینہ جی کہندے جا کارا پڑے پروار نو کھوا میں نو تیرے تے ترس آیا پروار پکھا دو دیندہ چلانی تپیا جا پرشادہ بناو چکاؤ تے پائی شیہاں جی گوڑھے ٹیک کے بیگے کہندے لگے بابا جے ترسی آیا نا میرے پروار ہوتے تے آج جڑی رست وردو پائی ہے کٹ لے میں آپنے بچیاں نو حق تو بنا نہیں کھوا سکتا میرے گرو دی آگیا نہیں کہندے نہیں لے جا میں نہیں کچھ بھی لیندہ تے بہیشیاں کہندے میں لے جاندہ جے منو گرو نانک نے نا سکھایا ہندہ حق پر آیا نانکا اس سور اس گائے گوڑھ پی رہا ماں تاں پر ہے جان مردار نہ کھائے تے میں مردہ نہیں کھوانا چندہ اپنے کا اپنے بچیاں نو میں مردہ نہیں کھوانا چندہ اپنے پروار نو انہی جید کی تی کہ بابا لینہ جینوں او وادو رست قڑنی پہ گئی من بڑا پرباوت ہویا ایک دن سیکھ دی رسنا تو بانی سنی سی تے آج بانی کماؤن وارا سیکھ ویکھیا اندر ایک پھرنا جا گیا پی سیکھ گلنا بڑیاں کمال دیاں کرنا ویکھاں تے سہی کر دی حقیقت کی ہے کئی واری نہ اتھے بیٹھ کے گلناں ہور ہوندی ہیں سکھی دے دمگجیں مارے جاندے ہیں سکھی دے پیرے داری دیاں گلناں کیتی ہیں جاندے ہیں پر جدو اپنے کاردے اندر لاغو کرندا ویڑا ہوندہ ہے تے وڑیاں وڑیاں ہستیاں میں باما کھڑیاں کر جاندے ہیں او تھو دی فیشن پرستی او تھو دے ویم پرم او تھو دے اند وشواش او کابوچ نہیں ہوندے تے اپدیش دودھیاں جو گئی رہ جاندے ہیں اپنے کار پر وارتیں لاغو ہی نہیں ہوندہ کئی ویڑا ساکھی کار لکھ دے بابا لینہ جی کہندے ویکھاں تے سہی سیخ دے جیون دی حقیقت کی ہے ایک گرو نانک دا سیخ خوندہ ہے بابا لینہ جی چلے گے جا کے نگاہ رکھی کی ہویا پوجن پکیا اینی دیرنو جدنو بابا لینہ جی گئے پوجن پکیا چاہیں چاہیں پکایا کار دے اندر سبر بڑا ہے قدرتی اگر اونکھو جتھے سبر ہوندہ ہے جتھے سنتوک ہوندہ ہے اتھے پیار ہوندہ ہے یہ سارے گون کٹھے ہوندے ہیں کئی وری کران دے بیچے ریجک بہت ہے پر انہی تمہ ہے کہ اندرو بندہ تپیا ہوندہ ہے سڑیا بڑیا ہوندہ ہے وہ تمہ کدھی پیار نال ملکے بیٹھن ہی نہیں دندی انہا سہج انہا سبرتے صدق ہے پوجن پکیا دیو نے اتنال پوجن تینے جنے ہیں دے شکن والا بڑیا شکن والے دو پتی تے پتنی بچہ چھوٹے بیوکھے ہوندہ کار دے اندر سبرتے پیار پینوں کی فرکن داؤنا کران دا از ہی کئی وری کران دے ہیں ساڑے کران دے بھی تشانتی کے میں آئے ساڑے کران دے اندر پریم کے میں آئے آج ساڑے سماس دی ایک بہت بڑی کمزوری ہے بہت بڑے پدرتے میں پرسنٹیج تے نہیں کیا سکتا پر بہت بڑے پدرتے تکرے لوکلیشنال زندگیاں پیڑتنے تے زندگی جمدے جی نرکورگی کو اگرے ہیں لوگ رشتے تڑکرے نے سانجان ٹوٹرنیاں نے عزیب قسم دی دشاہ بنی ہوئی ہے پڑے لکھے لوکان دے اندر بھی بڑے اڈوانس سماج دے اندر بھی چین شیلتا آپسی میل جول پیار پاونہ مقدی جا رہی ہے انہوں بابا لینہ ویکھ دیا کہ اس کار دے اندر کنہ صبر ہے کنہ سنتوک ہے کہ وہ صبر سنتوک دے اندر کنی پیار والی پاونہ ہیں پتنی کہہ رہی ہے کہ دو پر شادے تسی شکو تسی کرت کرنی ہے تسی میند کرنی ہے پتی کہہ رہے ہیں نہیں دو توں ود شاک تو بچے انہوں دو دو بھی پیانا ہے تیری زیادہ کالن ہے ہن دیکھ رہے گنو نانک دا سیکھ کتنا جندہ کتنا ہے اے چیزہ ہم بہت ارتھ راکھ دیا ساتھ سنگا جی میں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کئی وحری جنہ نو اسی درشم آنے بیٹھ دیا نا جی ساڑے سماج دی اگوائی کرنے والے ساڑے آگو نے تی میں نے اکھا ناڑ بیکھیا کہ ہو سکتا ہے صدار نہ بندے دے کار دو پیٹنیاں کارٹانیاں ہونے جنہوں آگو سمجھی بیٹھے ہیں جی دی پاگدہ رنگ زیادہ گوڑا ہے وہ دے داس پندرہ پیٹنیاں باگنیاں وادی آنیاں ہونے سیدگی دے کو لینی پائی جنہوں گروہ صاحب کہنے دے رہت آور کاش آور کماوت ماننہیں پریت مکھو گنڈ لاوت جاننہار پربو پربین باہر پیخ نہ کاؤں پین اے دن تھوڑا پیجدہ باہر لے پیخ نوے انہی دیر نو کسے درویش نے الخ جگائی پکھا ہاں تے پندرہ والیاں نے کیا گروہ نانک دے سکھاندہ کار ہے یہ پرشادہ ملے گا تے ہونا دے کرو ملنے دیکھیں دے لو جی فیصلہ ہو گیا کوئی گال نہیں ہونے تینے شکن والے ہو گئے تے شکا کے شکنہ یہ بھی امتحان سی درویشنوں پرشادہ شکایا انہیں ایک شک کے تے کہنے لگا پوکھ مٹی نہیں ایک ہور دے دیو دو بندیاں دا شک لیا تے کرتے دی کلا کوئی ایسی کوئی وقت ایسا کوئی پرک ایسی کہ انہیں لگا ڈاڈی پوکھ لگی کئی جنہ دا پوکھان جے میں نو ایک ہور مل جائے ہون تیس تین دنہ دے پوکھے تیجے دن کار چلہ تا پیا سی تے منگن والی دی تھاڑی بچھ تیجہ پرشادہ وی جدو رکھیا تے کہن دے بابا لینہ جی ویخ رے سی او پا جکے آئے تے انہیں شیحہ نو جب تھی پاکے کہا شیحہ میں گرو نانک دے سیکھ دی رسنا تو گرو نانک دی بانی سونی سی تے میرے اندر رمک جاگی سی میں گرو نانک دے درشن کرا آج گرو نانک دے سیکھ دا جیون ویکھیا تے میرے اندر گرو نانک دے درشنہ دی پوکھ دا ہار باگ تو ریا چالے میں نو گرو نانک دے درشنہ واسطے لے کے چاہو ایک ایک مکنہ تھی سی جلی کشس ہی ساتھ سنیا ایک ہو رہے تھے پینوں میں بینٹی کرنا تو انہوں اپنے سنیا ہویا کہ بابا لینہ جی پہلا کالپنک دیوی دیوتیاں دی پوجہ کردے سا دیوی پوجکسان سانگ لے کے جاندے سی سمو اکٹھ لے کے ویشنوں دیوی دی یاترہ تے جاندے سی جس دن گرو نانک دی سو سنی گرو نانک دی بانی سنی گرو نانک دے سکھان دا جیون ویکھیا تے کی ہویا جڑے پیر کالپنک دیوی دیوتیاں والوات دے سی نا او شری کرتار پر والنو ترکھے سنگت نے کننا چپئی بانی نے اکھا نار دیکھے ہوئے سیکھ ایک تین بچن سانوں کہے جاندے جی پوجہ اکال دی مطلب ایک دے پوجاری ہونا پرچہ شبد دا تے دیدار توڑنا گا جی دیدار خال سے دا مطلب درشن گرو سکھان دے ایک کتے نسچہ ہوئے شبد دی لو ہوئے تے سنگت دے دیدار کریے یہ تینگلنا جو جنگی چاہ برتدیاں نے نا جی جکین کرنا گرو مکھو جنگی دی ساری راں بدل جاندی ہے جنگی دا راں بدل جاندہ جتن تینگلنا سمجھ بے چاہ جاں بہت گہری دارشنک سید دیتی مارا جنے جاں گرو سکھانے ساندھ ہن جڑے قدم کالپنک دیوتیاں والے جاندے سن شٹ گیا سب کش گرو نانک دے کردہ راں فڑیا تے جدو گرو نانک دے کروالنو راں اختیار کیتا نا روکھ کیتا تے آپ آئے تے ہاسوے چویں بھی سن دیا کہ بابا لینہ جی کرتار پروال جاندے نے تے گرو نانک سیب جی اگوں واری کوڑے دی واگ پڑ لیندے سنے ہیں جی یہ ساڑے سارے ہیں نڑب آپ پر سکتا ہے ایک قدم گرو والے پاسے پوٹ پر قدم پوٹن والے دو گلنا تے آنچے رکھنیاں پہنی ہیں بابا رویداز جی دا ایک بچے نسی پڑ دے ہیں جی ساچی پریت ہم تم سے جوڑی بابا رویداز جی کہندے ساچی پریت ہم تم سے جوڑی ادھے تو پہلا ایک گالونا نے کمال دی نال کہندے یہ شرط جروری لگ ہوا ہے جوڑن والے آپ تورن والے آپ ایچ یہ تیچ رکھیں کہ تم سے جوڑ آور سانگ سارے کو گا جے تم سے جوڑ آور سانگ توڑی دوت یہ تنی ہو سکتا ہے بھی را کرتار پردہ بھی ملیہ ہوئے کہ ادھے تو بعد کالپنک دیوی دیو تے آندھے بھی کہتے پتھر پوجھنے کہتے چین پوجھنے کہتے روک پوجھنے کہتے ندیاں پوجھنی کہتے جانور پوجھنے نہیں گرمکھو جدن گرو نانک دے کاردہ راہ فڑیا او جن باقی صاحب کو شو تسی روز بانی چی پڑھ دیو سگل دوار کو کہو نا آواز کیوں نہیں ہندی پہنو سگل دوار کو شاڑک ہے ادھا نہیں ہو سکتا بابا لینہ جیتان گرو انگل صاحب سکھون دے پھر جننی دیر سگل دوار شوٹ دے نہیں وہ نی دیر کرتے والے پاس سے کرتار پر نو روک نہیں ہو سکتا کئی بیڑیاں چا پیر رکھ کے کدھی نہیں تر سکتے انہاں نے اپنے ساتھیان کیا سی سجنو مینو میری منزل مل گئی ہون تسی اپنی مرگی کرو میں تو آڈے تے حکم نہیں لگو کردہ جدن تو انو سوجی آئے گی تسی بھی کارپنک دیوتے شاڑ کے گرو نانک دے کردہ را فڑ لگا پر اے شرط جروری ہے کہ سگل دوار کو بولو بہنو سگل دوار کو چھاڑ کے گہے ہو توہار ہو دوار پھر اس دوار والے موند ہے تجدن اسی مون کر لیا او دن تے گرو اگوں والی آکے مل رہا نا جی تسی باڑی سن دے ہو پائی صاحب دے بچن چرن شرن گر ایک پینڈا جائے چال سات گر اوٹ پینڈا آگے ہوئے لیتا ہے اگ گنبالی پھر اوٹھی ہو اور میں جڑا جروری تو انوار جکر نہیں جاننا ہون جس دن گرو نانک دے پہلے دن درشن کرنے سی دے پہلے دن درشنہ چو سکھیا کی ملی گروہ بندہ کڑپنا کئی کچھ کر کے جاندہ جنہوں بیکھیا نہیں ہندہ جنہوں چنگی طرح جانیاں نہیں ہندہ صبح سنی ہیں تیسی کئی طرح دی امز بنا دے اپنے جین اندرے چکھاکا بنا دے کیوں کس طرح دا ہوئے گا کس طرح دا ہوئے گا مان لاؤ آج میں تو انو کما پیاؤ میں تو انو کسے مہا پرکھ لے کے جانے گرم کھو تیان دے ہو میں کہو مہا پرکھ دے جیون تے شنکا نہیں اپنی سوچ دسیو میں مان لاؤ تو انو آکھا پیاؤ میں تو انو کسے سنت مہا پرکھ لے کے جانے تے جکین کرے ہو ملن تو پہلا تُس ہی اپنے جین جڑا کھاکا بناو گے کہ مہا پرکھ داندہ ہوئے گا کلپنا کر سکتے ہو جی سچی مجھے جکین نال کی سوچو گے پڑا پی جی پلنگا لگ گیا ہونا ہے گدی لگی ہونای ہے تے شاید مالا بھی فڑی ہووے ہاتھ چا ادھے سوچاں گے نا میں یہ نہیں کہہ رہے کہ مہا پرکھ داندہ ہی ہونا ہے پر اسی امز کی داندہ بنای ہوئی ہے پی انہ دے اس طرح دے بستر ہونگے جد داندہ اسی کلپنا کیتی ان دیا ادھا انہ نے ہاتھ چے مالا فڑی ہوئے گی ادھا گول جا سرانہ ہوئے گا مان لو تو انہوں میں لے کے جانا پی آو تو انہوں بڑے پونچے ہوئے سنت ماں پرکھو لے کے جاندہ تے اگلا کے کئی پھڑ کے نالی ساپ کر رہا ہوئے گوڑی کر رہا ہوئے تے اکواری تے کہو گے بھی ہیں ادھا دے تے ساڑھے پینڈ بھی بتے رہے آہی تے سکھن والی گالسی نا جی پہلے دن کی سکھیا گرو نانک صاحب کڑوں جنہ دے پہلے دن درشن کی تے اور یقینن بابا لینہ جی نے جو سانوں اصل وچھتے وہ تے راب نڑا پی ایدنے نا جی پر جو سانوں سکھا رہے نے سمجھا رہے نے جو باری کلا برتری ہے جرور انہیں چتویا ہوئے گا کہ بابی دا پلنگا ہوئے گا بابا پلنگے تے بیٹھا ہونے ایک کسان تو ریا ہوندہ ہے موڈے تے کئی ہے سردیتے کا کھانی پانڈ بھی ہو جو بھی جدا کسان کھیت چوندہ آپ انہوں پتا ہے سارا دن مٹی مٹی ہو کے مٹی گارے نال لپڑے ہوئے گوڑیاں گوڑیاں تاک ساڑھے ہاتھ پیار کپڑے مو سرکئی واری رستے دے کٹے نڑ داڑا چٹا ہوئے ہوندہ ہے تے بابا لینہ جی اس کسان نو بیٹھ دیا تے کہن دے آپ آئی میں گرو نانک صاحب جی دے کر جانے ہون گرو نانک صاحب جی اسی اپیرے تھے ہور تیام دینا تھوڑا جا اسی درشن کر دے ہیں گرو نانک صاحب جی جدوں حاجتے جان دے مکہ نو او دوں پہراوا ہو رہے جدوں ہر دوار جان دے او دوں پہراوا ہو رہے جدوں گرو نانک صاحب جی سمیر پربت والے جان دے او دوں پہراوا ہو رہے چون داسیاں چا وکھرا وکھرا پہراوا ہے تے جدوں ٹھارا سال آکے کھیتی کر دے ہے تے او دوں پہراوا تھوڑی بھی ایک دا کھیتی کرنا وڑا انہاں نے کڑھی ویڈیو بنا کے پونی سے بھی فوٹو کے چلو دکھاوا تھوڑی کرنا سیو نا پائی صاحب جی نے ساڑھے سامنے اصلیت بڑی سونی بیان کیتی پائی گرداز جی پھر بابا آیا کرتار پر پیک اداسی سکل اتارا سنیو بچن جی پھر بابا آیا کرتار پر پیک اداسی سکل اتارا پہر سنساری کپڑے انہاں نے حاجیاں برگے نہیں پانے پائے انہاں نے جوگیں اتھے جا کے انہاں نے بنونا بیندہ سی جوگ لوگ کانو ٹریکٹ کرنے لی اتھے پونچن واسطے مہرہ انہاں نے ناٹ کئی انداز ورتے جدن کرتار پر آکے بہ گئے تو انہاں نے کہا بھی میں پہراوے صرف ایک مقصد واسطے پائے سی پہراوے انہاں نالتا رملا کوئی سبند نہیں ہے پائی گرداز جی بچن میں نہیں کہہ رہا مانے لو آج جی کوئی کہے بھی سنساری مطلب جدن دے سنسار کپڑے پہند ہے تو اسی کدن دے کپڑے پہندے کس نے پجامہ کرتا پایا جمیں جمیں دے آج درجی سندے آئے وہ دوں نہیں ہی دن دے سندے ہونگے کسے نے چادرہ بننے آئے کسے نے پینٹک میج پائی مطلب جمیں دے صدارن لوگ کپڑے پہندے سی جو بھی اس ویلے پہندے سی کوئی چادرہ بانتا ہو کوئی پڑتا پانتا ہو کوئی جس طرح جس طرح اندھے بھی ویسے دے پرانے یا سی جتے پہراوے ویہ دے ہیں دسم پاتشاہ حضور دے بھی کپڑے سندوں مل دیا چوڑے نے پجامی آنے ماتا گجری جی دے بھی کپڑے مل دیا دم دمہ صاحب درشن کر دیا تو مطلب ہے کہ جداندے صدارن لوگ سنساری کپڑے پہندے سی گروہ صاحب جی نے بھی اددہ دے کپڑے پائے پہر سنساری کپڑے منجی بیٹ کیا ہوتا رہا بلکل صدارن کسان آ رہے آ پھر پتہ لگیا کہ میں کلپنا گلت کیتی سی یہ جڑا جیمید آ رہا ہے یہ ہی گروہ نانک ہے گروہ نانک صاحب نے کی سکھیا دیتی گروہ نانک صاحب نے بابا لینہ جی نو پتھی جی پا دیتا پتھی جی میں سنیارہ سونے نو پا کے کندن بڑھوندہ نا جی کھوٹ ختم کر کے گینہ کڑن تو پہلنا پتھی جی پوندہ پتھالی جی پوندہ گروہ نانک صاحب جی نے بابا لینہ جی نو اددہ کڑیا جی میں سنیارے نے گینے نو کڑیا ہندہ کٹھالی جی پا پا کے کٹ کٹ کے اور سانو سکھیا دیتی کہ اے سکھی دا جڑا مارگ ہے اے چٹے کپڑے پوندہ ہی را نہیں ہے گروہ نکھو کدھر لے کے گئے دوجہ دین بابا جی کہہ دے چلو کھیتان چلیے کھیتان جا جا کے کی دسیا کہندے تو اسی دکان تے بیندے ہو میں تو انو دسا آج اے کاخنے نا اے پٹھنے نے تے آج جڑی فسلہ بچونی ہے آہی تے سکھنا سی آہی تے سمجھونا سی بھی جو فضول ہے جو نقصان دے ہے جو گند ہے جو بے لوڑا ہے انو پاٹھ کے بار سٹنا ہے تے جننے فار دینا ہے جننے سوخ دینا ہے انو بچونہ ہے آہی تے سکھنا سی سکھایا مہراجم تے جدوں کارنوں پر تے سر دے تے پانڈ چکی ہے اے ندین اے ککھ جڑیا نچڑ دے اندے تے تانم آتا سلکھنی جی کہندے نے تے مہمان آئے سی چکڑ نال کپڑے پر گئے نے تے میرے صاحب نے کیا سی چکڑ نہیں یہ تے رحمتان دا کیسر ہے یہ تے رحمتان دا کیسر ہے میں کہندہ جے بابا لینہ جی دے گروہ انگد صاحب جی دے کپڑے آن تے چکڑ چون دے تے میرا گروہ نان کو انو کیسر کہندہ ہے تے پھر میرا جی کر دے جیمی دار کرسان بیرو کھیتا ہے مجدوری کھیتی کارنوالے ہو میں تو انو متھا ٹیکھا میرے گروہ نانک وڑا میرے گروہ انگد وڑا کیسر تے تو اڈے کپڑے آن تے بھی چون دے یہ میرے صاحب نے کتنا بڑا رتبہ انو دھتا یہاں ہی تے سچی سچی کرتا ہے کیسر ہے تے جنہ دی روٹی چوں دے سی کے ہو تے ہو رپدار تے انو مارے جنے کیسی نہیں اے گریبان دا خون ہے ایک باسے چکڑ نو کیسر کہہ رہے نے ایک باسے تڑیاں ہویاں اوپرونٹھے پکوان انو کیا رہے ایسی کھون ہے لوکہ نو دکھایا بس آہی بھرک ہے تانو گرمکھنوہاں پلے پرک جڑے مینت مشکت تے کرت کر دے نے انہ دے کسر نچڑ دے تے جڑے پاپ دی کمائی کر کے تھگیاں مار دے لوکہ نو کھون چنس دے ہیں گروہ نانک کہندہ ہے وہ کھون نچوڑ رہے کھون پھر شری کرتار پر صحیب جو جو برتیا اوپڑے کمال دا جا کمال دا سرڈ کمال دا صدق گروہ انگت صحیب جی کی سکھون دے سانو صدق نہ ڈولے کرڑی کا لنا گردی دے نہیں بٹھا دیتا جاؤ چکڑ دے بچو برتن کٹ کے لیاو کنے کنے امتحان ہوئے ساتھ سنگت پر پرتیت بڑے کمال دیا نا کئی ورہی ہسی تے سیکھے سے لی بڑھ دیا پھر سوکھ کنے مل نہیں گئے ماف کرے ہو ساڑھی ساب تو وڈی یہ کمجوری ہے سوکھ کے میں کنے مل نہیں گئے گروہ انگت صحیب جی نے سکھی کمال کے دسیا کہ سیکھ سکھاں واسطے نہیں بڑھیا جاندہ سیکھ گروہ دے بچن نو جون واسطے بن پڑھیا جاندہ اور انہ نے جو کے دسیا لوکہ واسطے ہو بڑی کرڑی کا لنا سی پر پرتیت نال پر پور نے رضا اونا دی جندگی ہے رضا چھوٹ گیا صاحب کو جزی وہ کرم کان چھوٹ گئے وہ تیر تھا دی یاترہ چھوٹ گئی وہ آنمات چھوٹ گئی گروہ نانکدہ روپ ہو گئے بابا لینہ دو چیز جاندے دو بیڑیاں چھو بیا کہ نہیں تار سکاں گے گروہ مکھو گروہ انگت صحیب سانو سکھا رہے نے کہ دو بیڑیاں چھو نہیں تار سک دے ایک باسہ کرنا پہے گا انہی پرتیت انہا صدق کہ گروہ نانک صاحب نو رب جان دینے اور رب ادھی رات تا گیڑا تے حضور آواز دین دے اب سب سکھانے کہ کنی کو بیٹ گئی کنہ کو وقت ہو گیا تے بڑے بڑے پیارے سکھ گروہ کے پیارے سکتر بھی بابا سری چاند جی بابا لکنی رات تھی آپ جنہوں پتا ہے صاحب نے کیا سی مہراج ادھی کو لانگ گئی ہے کیا اندہ ترکہ وکھرا وکھرا سی دو کو پیار گزر گئے نے کوئی کیا اندہ دو کو پیار رہ گئے نے تے جنہوں یہی سوال بابا لینہ جنہوں کیتا سی تے انہوں نے ہاتھ بن کے کیا سی سچے پادشاہ جنہی رضا ہے انہی گزر گئی ہے جنہی تو اڈی رضا ہے انہی باقی چاہو تے ہونے سور جو دے ہو سکتا ہے انہی یہ صرف اکھر نہیں سی ساتھ سنگت یہ پروسہ سی کہ میرا ساتھگرو جڑا ہو سمراتھ ہے سرب کلا سمراتھ ہے یہی تے صدقہ جڑا کنھ امکھو جوڑ کے رکھ رہے ہیں ایدہ ہی پیٹا رکھ رہے سی سیکھ جتاں تسین آج رکھ رہے ہو تے میرے گروہ نانک صاحب نے سارے ہم سامنے سکھی اندے سی ہو تو کاغذ دے نوٹ نہیں سی ایک سکھا چوک کے مٹھیچ رکھیا کیونکہ اس مایہ نال جنہیں کارج سن لنگر دے سیوا دے ساب چال دے سی سنگت دے پیٹا کی تے ٹکے چوں ایک ٹکا راکھ کے مٹھی باندھ ساب بے کرے سی تے حضور نے پچھیا سی نا کہ دسو ساڑھی مٹھیچ کی ہے تے لوجیکلی بلکل صحیح سی جو کچھ ساب نے کیا بابا شلی چاند جی نے کیا بابا لخمید آس جی نے کیا ساب گر سکھا نے کیا جو اکھین ڈٹھا سی ہو کیا کہ مہرہ جی تو اڈی مٹھی دے ویچ ایک ٹکا ہے ٹھیک سی گلت نہیں سی ترک دے ادار دے سوچ دے ادار دے بلکل صحیح سی پر جدوں پاونا ویچ گنند ہوئے جدوں پریم ویچ پجی ہوئی آتما تانگرو انگرس ہے بابا لینہ جی نے یہی سوال پچھیا سی کہ لینہ جی ساڑھی مٹھیچ کی ہے وشگے چرنا چھ پگڑ کے انہیں کیا سی گرو نانک سی پادشاہ زرے زرے دے مالک کان کان دے مالک کھنڈا برہ مندان دے مالک سکھے پادشاہ میں کی جانا یہ ساری کائنات دا ایک ایک زرہ تو اڈی مٹھیچ ہے میں کیونے ہی انت پاسک دا یہ تو اڈی مٹھیچ کی ہے نجریہ ہے نا گرو مکھو او پویتہ رکھا جنہ نے گرو نانک انہوں راب ویکیا راب کر کے ویکیا بہت کالناوہ ہنیا بڑے امتحان ہوئے تے اوڑک او کڑی آئی سا سنگت جس دن او ربی جوت جڑی جوت روپ ہار آپ گرو نانک کہایو اس جوت نے گرو انگد سیب دے اندر ودمان ہونا سی لینا تو انگد ہونا سی تے بڑے کمال دا کرشمہ جو اتحاس وچو سی ویک دیا مہراج نے جنہیں مگر آرے سی سب نو تارنا کی تی بڑا جو اچرج روپ ہے بڑا تانک روپ تاریا ہویا تے سب نو بڑی تارنا کر کے کیا جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے کار چلے جاؤ سب انہی سکتی نل کے آیا ہے کہ کئی تے کم گئے مگر نہ تور سکے کوئی پانچ چار رہ گئے مہراج نے بہت سکتی نل پھر تارنا کر کے کیا ہو جاؤ چلے جاؤ اپنے اپنے کار جے پھر کوئی ایک دو رہ گیا تھے ہاتھ میں چھے گنڈا فڑیا اولار کے کیا جاؤ اپنے کار چلے جاؤ سب چلے گئے بابا لینہ جی تُس ہی بڑے پاگاں والے ہو سکھی کماؤن دا جڑا سب تو بڑا مان ملیا نا گرو نانک ساہ ویڑے وہ اس ترتی نو ملیا ساس دا تُس ہی اس ترتی دے بسن والے یہ دی قدر پاکے بیٹھے ہوئے سب چلے گئے بابا لینہ جی نہیں گئے انہاں نو کیا جو کہندے جی سات بچے جنی واری کیا لینہ جی تُس ہی بھی اپنے کار چلے جاؤ جور دے کے کیا بڑے جوش ویچ کیا کہندے جی سات بچن دیکھو یہ تی ہے کہ بابا لینہ جی چوتھا بچن کار رہے ہون گرو نانک ساہب کہندے نے اپنے کار چلے جاؤ تے جان دے کدر نو جدر نو گرو نانک جان دے یہ تی ہے نی بھی ایم 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 ای کہتا ہوئی بھی ہاں جی جی میں جان دا تے مڑکے گین بھی چلو کوئی گال نہیں میں تے پچھے دو گلی گالتے نہیں ہونی ہونے بھی یہ کسی کھیا ساڑے لے جی ہمارے سچے پادشاہ حضور نے ہاتھ چھے پھڑیا ڈنڈا ترتیتے دو کرا لکیران دا اکراس منا کے کہندے اتر دکھن پورے بچھا میں لینہ جی جدر تو اڈا کار رہا ہے پہلنا تسی جاؤ جان دے تسی ساڑے پچھے ہو کہندے ہو میں کار ہی جا رہا جدر تو اڈا کار رہا ہے پہلنا تسی جاؤ پھر ہسی جاو آنگے بابا لینہ جی چرنا ہوتے ڈگ پہ گروہ نانک سہب حضور دے آکھیاں داتا ساری زندگی بے کرا پھر دا سی تیرے چرنا بچھتے کار ملے آئے تیرے چرنا بچھتے کار ملے آئے تیرے چرنا بچھتے مہاراج میرا کار ہے جا لے شڑک دے شڑک دے پرشاپ دے گے میں معافی مانکے گنا میں انہوں سمجھ نہیں ہاگی تسی داستو بھی اپنوں کی لگتا ہے گور دورہ پہ وطر نہیں ہوئے گا جنہیں آسی چھڑکریں ہوں دے پہ وطر ہوئے گا جب گروہ صاحب آکے بہ گئے گروہ صاحب براج ماننے اجی یہ تھا پہ وطر نہیں ہویا گروہ صاحب آپ بیٹھے دین دنیا دے مالک شام دے بیٹھے ہویا نہ اتا کری آتنے بینتی اتا چرنا جیتھے سنگت بیٹھے ہیں جیتھے گروہ صاحب بیٹھے ہیں بڑی پاک جگہ ہے میں نو اے لگ دا کہ ہی کئی واری نا گروہ نو بھی شوٹیاں کردن دے ہاتھ جوڑکے بینتی پیار بے چاکھو سات نام شریوہی بابا لہنہ جی چرنا تے دیکھ کے کہن دے مہراد جی تو اڈے چرنا بچ میرا کار ہے میں کار ٹولدہ سی تے تو اڈے چرنا چے کار ملیا میں شڑکے کتے نہیں جا سکتا پا میں دوکھ ہووے پا میں سوکھ ہووے یہ ہی میرا کار ہے تے گروہ صاحب جی نے گاڑنا لا کے کیا سی لہنہ توں کار ٹولدہ سی تے نو ساڑے چرنا چے کار مل گیا اسی بھی کار ٹولدے سی سا نو تیرے ہردے چے کار مل گیا تنیو لکھنا پیاسی تے ہاسنو بابا مڑی نا گور گروہ انگد کیا ہی ہے بس ہے گروہ نانک کسے کبر بیچ نہیں کسے مڑی بیچ نہیں گروہ نانک تے گروہ انگد دے ہردے چے واسکے گروہ نانک گروہ انگد ایک روپ ہو گئے تے پھر اس جوو تنو نمشکار کی تی ساری لکائی نے مکھا ٹکیا ساتھ سن جاتا ہاں جو اس پیارے ساتھ گروہ جی دیا رحمتہ لیل لی سکھن لی کے سکھی کے میں کمائی دیا ہے گروہ والے پاسے موں کریے تھے باقی سب کچھ شوٹ جند ہے انہ نے دسیا کہ جو پرماناند گروہ نانک دی گود بیچ ہے گروہ نانک دے دیدار بیچ ہے گروہ نانک دے حکم دی کارک مون بیچ ہے وہ دنیا دی کسے پٹکنا بیچ نہیں ہے کہ آج وعدہ کر کے گروہ انگل صاحب دا تیان کر کے گروہ سکھو ایک وعدہ کر کے اٹھئے کہ تانگروہ انگل صاحب جی جو میں تسی گروہ نانک دے چرنا چسی سے رکھیا کہ پھر باقی ساریاں پٹکنا مک گیا آج اسی توڑے چرنا چسی سے رکھ کے وعدہ کر دیا کہ آج تو بعد سڑھا سر کسی اگے نہیں چکے گا پہنو جے دلوں وعدہ کر دیو نا دلوں گروہ انگل صاحب جی دے نا کہ تسی سے رکھیا کہ سب کل اپنے دیوی دیو تے شٹ گئے کہ گروہ انگل صاحب جی آج توڑے چرنا چسی سے رکھ دیا آج تو بعد پھر سر توڑی امانت ہے بھور کسے دے پیرا چنی رکھاں گے ایک دکارے نال جے ہم ہی پر دے گروہ نہ وعدہ کر دے مہراج کرپکرن بڑی چڑھ دی کلاوڑا پہ ویکھا توڑا نیگٹیو جاندی لوڑنی بہت چڑھ دی کلاوڑا پہ ویکھا جاگرک ہو رہی ہے قوم قوم دے راگی سہبان بیٹھے ہیں جدوں کہ تے ایسی عودیاں والے بھی گلکیاں کر دیاں تو ایک کھنڈا پھاڑ لیں دے تو ایدہ جدو قوم جاگ پہ گی نا گروہ مکھو پب ایک بڑا اجل ہے کوئی چنتہ والی گل نہیں گروہ حاضر ناظر ہے اپنے گروہ نال گلوکڑی پالو بیچ دجا رہی نہ جائے کوئی پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ساتھ میں تو اسی بہت چیتن ہو مہراجانگ سنگ سہائی ہون میری روح خوش ہو جاندی جدو ایدہ پیار نال گروہ رانگ وچ بیچ بیہ کے تسی سنگ دیو ایدہ ہوندہ جو روم روم گاد گاد ہو گیا نوجوان جاگ رہنے سکھی سروپ سام رہنے مہراج کلگیاں وڑے پاتشاہ رحمت کرن پنتھ دیاں گنجا دنوں دن پہندیاں رہن بس صدق پکا رکھے ہو جڑا لگیاں رہن دیاں نا پاہ میں سیکڑے واری پات چاڑتے گرمی آوے بسنت پھر آ جانی ہیں تیجے جڑا پٹیاں گنیاں پھر پا میں پانی چے ڈوب شڑو پھر بسنت نہیں ہوتی مہراج دیا کرن جی تو اڈا بہت تنواد تسی بڑا پیار دتا آدھر دتا اسیس دیو ایک بینتی میری نجی ہے وہ میں ہر تھانتے کرنی ہوں دیا پائی جڑی ترتی تو میں آیاں وہ دا سنیہا ہے تو اڈے واسدے سنیہا اے اے گروہ سکھو کہ تو اڈا سیرتے کرجا ہے تسی کرجدار ہو فتہ گڑ سیب دی ترتی دے او سیت راتا او تھنڈے برج پکھیاں کٹیاں راتا جنہاں دی کمائی صدقہ آجاسی سونے بستریاں تے سون رہیاں اپنے بچیاں دے موچ پانت پانت دے پدارت پاریاں ساڈے ویڑیاں چے ہاسے کلکاریاں گونج رہیاں او تھنڈے برج دی بدولت ہے جنہاں نے اپنے ہاسے نیہاں چے دفن کیتے کلگیاں وڑے پادشاہ نے اپنے لالاں دے ہاسے قربان کی تے تے ساڈے کراں چے ہاسے گونج رہے تو میری بینتی او کرجا نہیں اترنا کدی پر جرور کوشش کریا کرو کہ تے شیم انہیں باد وڑے باد جرور پرواراں نو لے کے آو چونکڑے مار کے اس نیند کوڑ بٹھا کے دسیو وارتا بابا زورا ورسنگ بابا فتے سنگ دی تے پھر انا نو رانگ چڑے گا پھر جا جائے گی کہ ماں گجری وارے پھر جکتا نہ پونے ہیں بہت تنواب جی وارے گروہ جی کا خالصہ وارے گروہ جی کی فتح وارے گروہ جی کا خالصہ وارے گروہ جی کی فتح موسیقی 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 موسیقی